السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے آج میں بنانے والی ہوں بڑے کے پائے سردیاں آگئی ہے تو بڑے کے پائے بنا رہی ہوں بڑے کے پائے کی ریسپی ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو بڑے کے پائے ہیں انہیں اچھے سے دھو لیا ہے یہ خور ہے اور یہ خور کو بھی بہت اچھے سے دھویا ہے میں نے آٹھا اور نمک لگا کے اور یہ لے لیا ہے ادلے کا گوش آدھا کلو ادلے کا گوش ڈالیں گے تو پائے جو ہے بہت اچھے ٹیسٹی بنتے ہیں تھوڑی سی چربی لے لیا ہے میں نے ادلے کے گوش میں نے ڈال دیا ہے دو بڑے چمچ جنجر گارلک پیسٹ ہاف کپ میں نے ڈال دیا ہے پانی ہاف ٹیبلی سپون کھلدی پاوڈر تو یہنے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں ڈھکٹر لگا کر کے میں نے گیس پہ رکھ دیا ہے اب میں دوسرے ککر میں ڈالوں گی پائے سارے پائے ڈال دینا ہے چربی کے ساتھ میں پائے کھور اور پانی ڈالیں گے اس میں پائے جو ہے جو پائے کی جو نلی ہے وہ اور کھور کو نیچے رکھیں گے اور جو گوش ہوتا ہے جو نس ہوتی ہے پائے کی وہ اوپر سائیڈ میں ڈالیں گے تاکہ جو کھور ہے وہ زیادہ کڑک ہوتی ہے تو وہ جھلدی سے گل جائے اوپر سے میں نے ڈال دیا ہے چار بڑے چمچ چنجر گارلک پیسٹ یہ دو پائے ہیں تو دو پائے کے لئے اتنا ہی ادھر کلسن لگتا ہے چار بڑے چمچ جگارلک پیسٹ ون ٹیبلی سپون ہلدی اور میں نے ڈال دیا ہے آدھر لٹر پانی اور ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہے نمک کھور میں بھی نمک اپنا پائے میں بھی میں نے نمک ڈال دیا ہے اور جو ادلے کا گوش تھا اس میں بھی میں نے نمک ڈال دیا ہے ایک پڑا پیاز کٹا ہوا ابھی ڈھککن لگا کر ان دونوں کو رکھ دوں گی میں ایک گھنٹے کے لئے سلو فلیم پہ تاکہ جو بڑے کے پائے ہیں گل جائے اچھے سے ان کو گلنے کے لئے بہت ٹائم لگتا ہے یہ پاوڈر مسالے لے لیا ہے میں نے ہاف ٹیبلی سون ہلدی تین بڑے چمچ لارمچ پاوڈر پایا مسالہ پاوڈر گرم مسالہ کاندہ پھوپرا ٹاماتر ہرا دھنیا کھڑے گرم مسالے کچھ لے لیا ہے میں نے کھڑے گرم مسالے اور پساوہ گرم مسالہ یہ لے لیا ہے میں نے تو سب سے پہلے کھوپرے کو اس طریقے سے بھون لیں گے تبوے پر تبوے پر کھوپرے کو بھوننے سے بہت اچھا ٹیز آتا ہے پائے میں تو اس طریقے سے بھون لیں پہلے اس کے بعد ہی پیسے جب کھوپرا اور کاندہ بھونہوہ آپ ڈالو گے تو اس کو زیادہ مسالے کو بھوننا نہیں پڑے گا تو یہ کھوپرا ہو گیا ہے بھون کے اب میں کاندہ اس میں چوب کر کے اسی پرائی پین میں میں کاندے کو بھون لوں گی تھوڑا سا تیل ڈال دوں گی اور پھر اسے اچھے سی بھون لوں گی ہلکا بھوننا بہت ضروری ہے اس سے کیا ہوتا ہے اور مسالہ جو ہے بہت اچھا بھون اب آلریڈی بھونا ہوا ہے مسالہ تو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس طریقے سے اسے تھوڑا سا تیل ڈال کے بھون لیں پائے کی رسیپی بہت ہی سمپل ہے بس اسے گلنے کے لئے بڑے کی جو پائے ہوتے ہیں وہ گلنے کے لئے بہت ٹائم لیتا ہے تو ایک گھنٹے کے لئے سلو فریم پہ بنانے سے ایک گھنٹہ پہلے اسے بوائل کے لئے رکھ دوں ایک گھنٹے میں بہت اچھے پائے گل جاتے ہیں سلو فریم پہ پی 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 بھون کے ریڈی اسے نکال لیتی ہوں اسی بھرطن میں جس میں نے کوپرا نکالا اس پیاس کو بھی نکال لوں اور پیسٹ بنانا ہے مجھے بہت بارک سا پیسٹ بنا کے لینا ہے چار تین پیاس اور آدھر بارٹی میں نے سکہ ناریل اور دھنیا دھنیا اور پدینہ میں نے لے لیا ہے پدینہ اور دھنیا دھنیا وہ لے کر کے انہیں ایک جان کر کے پیس لیا ہے بارک پیسٹ ہے بہت زیادہ اس طریقے سے آپ پیس کے لینا ہے آدھر کا گوش جو ہے وہ پائے سے پہلے گل گیا ہے تو اسے نکال لیا ہے میں نے بہت ہی نارم اور سوفٹ گلہ ہے تو اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں چیک کر لیتی ہوں میں کہ پائے کو بھی میں ایک گھنٹے کے بعد دیکھ پائے بہت اچھے سے گل گئے ہیں دونوں گل گئے ہیں تو ادلہ جو ہے ادلی کا گوش جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیتی ہوں میں اور اسے رکھ دیتی ہوں سائیڈ میں اب میں مسالہ بھون لوں گی مسالہ بھون کھانا یا دن کھانا بھانا بنانے سے جو بھی ٹائم ہوتا ہے اس سے گھنٹا پہلے آپ پھال لیں ٹائم کی کمی نہیں ہوتی ہے جس پائے بنا دے بہت ٹائم ہو گیا اس کے لئے بنانے سے جو ٹائم ہے اس سے گھنٹا پہلے وائل کے رکھ دوں تو تیل لے لیا میں چھ ٹی ٹی بڑے چمچ تیل لے لیا اس میں سارے گھرم مسالے پاؤڈر مسالے یہ ڈال دیا ہے سب سے پہلے تو یہ ڈال دیں آپ تاکہ جو تیل کا جو کلر ہے ریڈ ریڈ اور اچھا ہے اس کے لئے میں پہلے ہی اس میں مسالے کر دیا ہے گھرم مسالہ پائے مسالہ اکھ گھرم مسالہ گھرم مسالہ پاؤڈر لائل میش پاؤڈر دھنیا پاؤڈر اور میں نے ڈال دیا اس میں ہل دیں تو یہ تھوڑا سا پکنے کے بعد اس میں مسالہ یہ مسالہ بھونا ہو ہے سب کچھا ہے ٹماٹر تو ٹماٹر پہ بھونا ہے اس طریقے سے بھون کے لینا ہے آپ کو اب میں مسالہ تیار ہو گیا ہے میں پائے ڈال دیتی ہوں سردی کی موسم میں پائے کھاتے ہی ہیں ہمارے گھر میں بنتا ہی ہے پائے ضرور بنائیں میری رسی پی دیکھ گھر میری ویڈیو پسند آتی تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت ہی سمبل سمبل ریسیپی ہے میرے چینل پہ آکے وزیٹ کریں یہ میں ایک ایک کر کر رہی کیونکہ وزن ہے بہت زیادہ دو پائے زیادہ وزن ہو جاتا ہے جب ادھلہ اگر اگر ایڈ کریں گ تو آدھا کھلو آدھلے کا گوش میں ایڈ کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کونٹیٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس مسائلے میں ایڈ کر رہی ہوں سردی میں خاص کر کے سردی ہوتی ہے خانسی ہوتی ہے جن کو زخام ہوتا ہے ان کے لئے تو بہت اچھا ہے سوپ بنا کے دیں جو کھاتے ہیں بڑے کا گوش یا بڑے کے پائے ان کو بنا کر اس طریقے سے کھلائیں اور اسے بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں فریج یہ میں نے رکھ دیا ہے سو ڈال دیا ہے میں نے سارا ہی پائے کا سوپ بھی ڈال دیا ہے پائے بھی ڈال دیا سارے تو یہ تھوڑا وزن ہے یہ میں نے دال دیا سارا ہی پائے اور ادلہ دونوں مکس کر کے تو اسے پانچ سے دس میرٹ کے سلو فلم پہ پکا لوں گی اس کے بعد میں اسے فلم کو آف کر دوں گی اسے پہلے مکس کر لیتی اچھے تو آئی ہو اب لوگوں کو پائے گی ریسی بھی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں یہ دیکھ پک گئے ہیں تو تھوڑا سا دھنیا اوپر سے میں آئٹ کر دیتی ہوں اس پر ڈال دیتی ہوں تو کھانے کے لئے گرما گرم سردیوں میں گرما گرم پائے ریڈی ہو گئے ہیں آئی ہو پ لوگوں کو ویڈیو پھر سے کہوں گے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی